بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد کی فضاء میں اوے منشی کی صدائیں گونج رہی ہیں فواد چودری کے ساتھ جو معاملہ ہوا یہ ابھی اور کس کس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں پرویز علائی کا ردعمل ہے اس پر بڑا تفصیل سے میں ایک جواب ضرور دینا چاہوں گا تحریک انصاف کے جو لیڈران کے ساتھ یہ واردات ابھی مزید ہوگی اور عمران خان کا ردعمل ابھی کیا آئے گا یہ جو تین بڑی پارٹیاں مل کے بیٹھی ہیں آشیروات کے ساتھ دعافظ صاحب کی اس کی بھی بات کرتے ہیں بلومبرگ کی پہلے رپورٹ آپ کے سامنے روپیہ تاریخ کی سب سے کم تر سطح پر جو کرنسی چینجر کے کاروبار میں ایک حد لگائی ہوتی ہے اوپن مارکٹ میں اس حد کو کرنسی چینجر مارکٹ نے ریجیکٹ کر دیا سسٹم بنا لیا اپنا دو سو ساٹھ دو ستر کی قریب ڈالر ہے اس مہینے کے آخر میں کہا جائے تین سو تک جا سکتا ہے آج ستائیس جنوری دوزار تئیس پاکستان کا کرزہ تقریبا ترے سٹھ کھرب ڈالر دو سو چوہتر ارب امریکن ڈالر کہلیں جی ڈی بی پاکستان کی یعنی آپ کے جو تیار شدہ خام مال پورا مال بنا ہوا یا خدمات کہلیں ساری کی ساری ایک طرف رکھیں اور ستانوے فیصد آپ کا کرزہ یا سو رپے اگر آپ کے پاس موجود ہے آپ کے پاس تو ستانوے رپے آپ نے کرزہ دینا ہے خزانے میں چار شریعہ چھے ارب ڈالر پڑے ہوئے اور اس میں سے کس طرح نے آٹھ ارب کیا بھی دینی ہے اس سال پہلے کوارٹر میں چین سعودی ارب امراض پیسے نکال لے تو پیچھے تین سو ملین ڈالر بھیجتے ہیں یہ ہے جنوری ستائیس دوزار تئیس کی پوری تفسیر یہ اپنے ذہن میں رکھیں اب میں دوزار آٹھ کا ایک آرٹیکل آپ کے سامنے رکھتا ہوں شاید یہاں میرے چال رہا ہوں چار جون اس میں جو تمام معلومات اور صورتحال ہے وال سٹریٹ جنرل کے بڑے کریڈبل صحافی ہیں بیٹ سٹیفن اس نے بڑی تحقیق کے بعد یہ آرٹیکل لکھا تھا دوزار آٹھ میں اور اس نے کہا پاکستان کے چلے آئے ہتھیار خریدے لیٹس کو بائی پاکستان جنیوک بریک اوباما اس نے بھی پھر بعد میں کہا ایٹمی ہتھیار خریدے میں دلچسپی اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے دوزار نو میں امریکہ اور پاکستان کی نیوکلئر پروگرام پر سیکیورٹی ڈیل بھی ہوئی جس کی معلومات سامنے نہیں ہیں پھر صدر بائیڈن نے بھی حالی میں دوزار بائیس میں بھی ریسنڈ نہیں اس نے کہا دنیا کا سب سے خطرناک ملک پاکستان ان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ نہیں اچھا صحافی نے بڑی تفصیل سے یہ تمام معلوماتیں کٹھے کی تھی پاکستان کی وجہ سے مغرب کو ہندوستان کو سب سے زیادہ خطر ہے اور اس میں اصل خطرہ یہ ہے کہ یہ غلط ہاتھوں کے نہ لگ جائیں ان کے ہتھیار جو ملک سائیکل کی چین نہیں بنا سکتا اس نے اتنا بڑا کام کر لیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا شکریہ لیا یہ اور بات ہے کہ سہولتکاروں نے ان کے ساتھ کیا کیا دن دہارے مشرف نے دن دہارے ٹی وی پر نیشنل ٹی وی اور مافی منگوائی ان سے خیر صحافی نے کہا جی کہ چوبیس کروڑ کا ملک ہے اور اس کے اردگرد ہمسائے یہ امریکہ گیا اس نے کہا مجھے سو ارب ڈالر دے دیں ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے اچھا آج سے پندرہ سال پہلے بھی ذرا حساب لگائیں جو شہواشی فاد جا کے رنڈی رونا روتا ہے معیشت تباہ و برباد ہے اور الزام عمران خان پر آج سے والے زرداری پندرہ سال پہلے بھی یہ کام کر چکا ہے یہ رونا روتا رہا کہ ہم دیوالیاں ہوگے ہم لٹے گے ہم پٹے گے سو ارب ڈالر زرداری نے مانگا لیکن دنیا سے مل ملا کے ملا وہی پندرہ ارب کرپشن ایک طرف ان کی رکھیں ان کے جزیرے ایک طرف رکھیں ان کے دبائی کے محلات شاپنگ سنٹر یورپ میں انویسمنٹ یہ ایک طرف رکھیں لیکن ایک فوجی کی تنخواہ اگر آپ دیکھیں تو کالدن تنظیم کے طالبان جنگجو سے بھی کام ہے ہندوستان کے کچھ ارپتی ادانی، امبانی، دمانی اور سارس پوتا والا یہ سارے مل کر چاہے تو پاکستان کا سارا کرزہ اتار سکتے امریکی ارب پتیوں کی بات کرنے تو ایلن مسک تو آپ کو بتا ہے اس نے ابھی ٹوٹر خرید لیا بل گیٹس اور وہ دونوں مل کر یہ سارا کام کر سکتے ہیں اس سے پہلے امریکہ، کزاکستان بیلاروس، یوکرین اور ساؤتھ ایفریکہ انیس سو نوے میں ان کے ساتھ یہ ڈیل کر چکا ہے پاکستان کو بھی کرنی اور فوج کم کرنی ہے فوج ختم کرنی ہے لڑائی افغانستان کے ساتھ ہوگی اس میں بھرپور مدد ہم کریں یہ ڈیل آسف زرداری دوزار آخر میں تقریباً مکمل کر چکا تھا مجبوری یہ تھی کہ ایکانومی ساتھ تک تباہ نہیں ہوئی تھی کہ پھر دوزار یارہ میں تحریک انصاف امران خانم کو بہت بڑا کانٹا بن کے سامنے آگئے باگ گزرتا رہا ایکانومی کی جڑے کھوکلی کرنے میں لگے رہے کھوٹ تیرے اس کو لوٹ مار بچا تیرے حالات دوزار تئیس تک جا پہنچے آج ہمارے پاس حقیقت میں زیر کھانے کو پیسے بنا جنگ کے یہ ملک ابھی تباہی کے دہانے پر چھے ارب ڈالر پر آپ کو پتہ پروگرام دوزار انیس میں ملا اس کے ساتھ ایک ارب اور ملنا تھا اس حاگ ڈار کی اب چیخیں کال سن کر میں سارا سمجھ گیا آپ بھی سمجھ گئے تمام شرائط تسلیم ہے انہوں نے کہتا ہے ہم نے کر لیں پھر بھی دنیا تیار نہیں کچھ دنوں میں تیم آ رہی ہے دس دنوں کا فیصلہ ہے دو سو پچیس نیوکس ہیں ان کے باس اتھیار ہے وہ بیچنے ہیں کہاں پڑے ہیں کس طرح پڑے ہیں سارے معاملات سہولت کار تیہ کریں گے اس کے بعد وہ تو جس طرح دبائی میں باجوہ صاحب نکل گیا جنرل باجوہ کوئی پوچھنے والا نہیں جنرل مشرف ادھر پڑا ہوا ہے کس طرح کی اس کی اللہ معاف کرے حالت ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اسی طرح نہیں گھروں سے تو کوئی قریب سے بھی نہیں گزار اسی طرح یہ بیچ کر رہا تھا ہار نکل جائیں گی کسی کو پتہ یاد ہی نہیں لے گا کہاں گیا وہ کیا نہیں پاکستان کی معاشی ترکی یہ اس طرح شروع کریں گی امریکہ اور ہندوستان کا وہ خواب دوزار ایک سے دوزار بیس تھا ہے افغانستان دوزار تین میں عراق پھر انیس سو اسی میں نے خود علیکہ انہوں نے اس لیا دیا تھا ان کے تیل پر قبضہ پھر پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا دوزار چار سے دوزار اٹھارہ تک ڈرون ہم لے دوزار پندرہ پھر شام میں پھر دوزار گیارہ میں مصر کا انقلاب لیبیا اور اب پاکستان کی باری اچھا اپٹ آباد کا آپ آپ اپریشن یاد کریں تو اس میں کس طرح ان کے چوپر آئے تھے ہلیکپٹر آئے تھے کونوں کون خبر بھی نہیں ہوئی یہ سارا کچھ نہیں کرے پھر کمیشن بنا رپورٹ آج تک نہیں آئی اسی طرح یہ بھی نہیں آئے گی ایک ایک کر کے یہ سارے اپنے ان کے ہلیکپٹر وہ سارے اتھیار لے رہے گا خبر بھی نہیں ہوگی اسی طرح ہم کسی پرگرام میں بات کرتے ہیں یہ اتھیار آئے وہ لے گئے ختم یہ نیوٹرل پاکستان کے لیے کینسر ای نیوٹرل جو ہے اور کینسر کا علاج صرف پاکستان میں شوکت خانم عمران خان کرتے یہ سب کو پتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہے جو سائیکل کی چین نہیں بنا سکتے یہ عمران خان ان کے چوچھ چانے والے یہ چاہ رہے ہیں نا پاکستان ان کو قابو میں کر لیں جس طرح فوات چودری پر زمان لگائے اچھا فوات چودری بڑی انٹرسنیس ہو بڑا زمان لگے میں خود بھی لگاتا رہا کہ یہ بھاگ جائے گا حالانکہ وہ نراز بھی افوات چودری وہ دھو میں سے لیکن آج جمہوریت فخر کر رہی ہے اس پر کیونکہ دوسری طرح دیکھیں میاں محمد نواز شریف ٹھیک تھاک تگڑا فٹ بیٹی کو میدان میں اتار بجائے خود آئے تمام سہولتکار حاجیوں و حافظوں نے بتا دیا کہ برسغیر کے مقبول ترین لیڑا عمران خان کو گولیاں ماری گئیں اور اس پر ایف آئی آر درجہ نہیں ایک چھوٹے درجے کے منافق شخص کو منشی کہا گیا تو ایف آئی آر درجہ ہو گئی فرق حبیب اس کی ایف آئی آر پڑے گی تو اس میں لکھا گیا ہے کہ جبارہ پولیس والے تھے انہیں فرق بی نے مارا پیٹا شاید عزت بھی لوٹ لی یہ میری طرف سے ہے یہ ایف آئی آر میں نہیں ہے دو ڈائی سو دیکھیں اگر فرق حبیب میں سوچ رہا ہوں سوکت ہوتے اس طرح کے تو یہ کیا اس طرح کر سکتے ہیں دن دہاڑے اور پھر سارے سوشل میڈیا ساری دنیا کے چینل دیکھ چکے ہیں یہ جھوٹ ہے عزام اس طرح میں سوچ رہا ہوں اتنے کیمرے اتنے موبائل فون اتنے سوشل میڈیا اتنے انفلوینسر انٹرنیشنل نیشنل ٹی وی سٹیشن فٹاگریفر جنرل رانی کے بچے دن دہاڑے وہاں پھیر رہے تھے فواد چودری کو دالت میں پیش کیا تو الیکشن کمیشن کا وکیر جو وہ تقریباً رو رہا تھا یقین کہنا اس کی سن رہا تھا میں وہاں کے دوست سے تو بار بار کیوں کہ فواد چودری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور باہر سارے سے منشی منشی کر رہے تھے وہ دالت سے کہتے ہیں انہیں منع کریں فیصلہ محفوظ انہوں نے کر لے کہ جب تک چڑیا گھر والے حکم نہ کریں فیصلہ نہیں دیں گے ستائیس جنوری دوہزار گیا نہ کہہ دیں تائیسی طرح ججز نے فیصلہ ریمن ڈیویس کے ہاتھوں جب عاصف زرداری اور نواز شریف وہ کیس آپ کو یاد ہوگا جان کیری کی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف سے تو انہوں نے کوئی جج نہیں بولا یہ بالکل وہی وارداتے ہیں آج ہی کے دن تھے اتفاہ دوہزار گیا رہا کال انہوں نے جب واردات کی وزیراعظم ہاؤس میں حافظ صاحب کی سرزیر سایا شہباز شریف فضل الرمان اور زرداری کہ کے پی اور پنجاب میں سیملیاں ٹوٹ گئیں اب 93 قومی سیملی کے نشستے ہیں اور تقریباً ملا گئے وہ 523 مرحل سارے اگر ملائیں اگزیکٹ میرزین میں تو اس میں نون لیگ نے تو صاف کا کہ ہم تو الیکشن میں نہیں جائیں اچھا حافظ صاحب ساتھ ہیں ان کے بالکل یاد رکھیے گا جب تک نواز شریف میں آتا ہے کہ ہم الیکشن میں نہیں جاتے کیونکہ ہم کے لوگوں نے ہمارے کپڑے ہوتار کے مارنا ہے خالی نہیں مارنا بھی صفحہ حیران کون انداز میں ویسے آصف علی زرداری کے اہرت الیکشن میں جاؤ کیوں یہی وجہ ہے دوہزار آٹھ کا جو منہ بھی آپ کو وردہ سن دوہزار تیس میں وردہ بلدیاتی الیکشن میں دیکھ لیں آپ کے سامنے ہوا حافظ صاحب مدد کرتے رہے اور جیتا کون آصف علی زرداری ہے اب اس سے پتہ ہے کہ وزیراعظم کا ووٹ بلاول کو ڈلوائے گا وہ لازمی اور وہ عام لوگوں کی دیکھیں بلکل عام لوگوں کی جس طرح بلاول کی دوہزار آٹھ میں جس طرح سو عرب میں اتھیاروں کی ڈیل کرنے گیا تھا اسی طرح اگر پاکستان کے امریکہ کے سب سے گہرے تعلقات اگر کسی کے ساتھ موجود ہیں تو وہ شخص آصف علی زرداری حسین اکانی کی مدد سے پھر بے نظیر بھٹو کی مدد سے مائک سیگل کی مدد سے سندھ کا سارا پیسہ ہی امریکہ میں اپنی لابنگ پر لگا تیرے غریب کا تب ہی وہ غربت دیکھیں جب سے بلاول آیا آٹھ مہینوں میں آپ دیکھیں کہ سب زیادہ امریکہ گیا اور بار بار جاتا رہا پانچ سال میں شاید کوئی طرح وزیراعظم وزیرا خارجہ نہ گیا امریکہ جتنا بلاول جاتا ہے امریکہ ان کی گیم مردم شماری سلاب معاشی حالات اور سیاسی عدم استحکام پر ہے یہ کہتا ہے شاید امران خان ساری سیٹو پر الیکشن لڑا ہے لیکن جیتے گا تو نقصان ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر کا نہیں بنے گا کون سی اپوزیشن امران خان کو چاہیے سوال کچھ بھی نہیں پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ عدالت کے کندوں پر رکھ کر یہ فائر کریں نوے دن کے اندر اندر الیکشن کہتے ہیں جی ڈلے ہو سکتے ہیں یہ تو وہ قال ان کا محمد ملک علی خان وہ بھی کہہ رہا تھا اس کے ذریعے انہوں نے بلوا دیئے دوسرا منصوبہ الیکشن ہو تو اتنی تباہی کر دیں کہ خان حکومت میں آئے تو دوبارہ پیروں پر نہ کھڑا ہو سکیں خانے کو زہر نہیں ہے لیکن نوے عرب کے پارلیمنٹیرین کو ترکیاتی فنڈ اسی لئے دینے ہیں عدویات نہیں ہے بجلی نہیں گیس نہیں پیٹرول نہیں عبام کو کچھ ہے ہی نہیں لیکن نوے عرب کے ترکیاتی فنڈ پارلیمنٹیرین کو دینے ہیں اور دفاع کی حالت یہ ہے کہ ہندوستان سنتاس کے معاہدے میں تبدیلی کر رہا ہے میں کہہ رہا تھا کہ اب آپ دیکھیں کشن گنگا اور جو رٹلی ہیڈرو پروجیکٹ نے لگایا تھا پانچ سال سے ہندوستان کہتا جی آپ بات کرتے ہیں ہم جو آپ نے ہم یک طرفہ طور پر تبدیلی لے رہا رہا ہے جو جو کرنا ہے کر لو انیس سو ساٹھ میں نو سال کی گفتو شنید کے بعد یہ ورلڈ بینک نے معاہدہ کر رہا تھا مشرقی دریاء ہندوستان کے مغربی پاکستان یہ اور بات ہے مغرب کا بھانے بھی ہندوستان لیتا ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے فلمی اڈرامے بنانے کے اور گانے وہ چاہیں تو انہیں بنجر کر سکتے ہیں چاہیں تو زیادہ پانی کھول کا سلاب لا سکتے ہیں لیکن سہولتکار پہلے حکومتیں بنا لیں پولیٹیکل انجنیرنگ کر لیں اپنے ہتھیاروں کے سودے کر لیں دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں یہ عام آدمی کا کام ہے اب لوگوں کے دلوں میں سے خوف نکل چکا ہے ان کی اصلیت کھل گی ہے نا اب لوگ کھل کے مو بے کل کہہ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا اب دیکھیں سوشل میڈیا پر اس وقت سچویشن ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ بھی سوشل میڈیا پر حمایت کرتے اگر بائے رہنا تو نظام تب بدلے گا اب وہ کالو ایک جنرل یہیہ کا ہوائی نشہ میں دھت ملکل اور دیسیز جنرل رانی کے نظام کے لوگ حکمرانی میں لائے جا رہے ہیں ایسے ایسے لوگ جس طرح بھی دیکھیں نجم سیڈی کے پروگرام کی پروڈیسر وہ موسیل نکوی صاحب کی چینل کی ملازمہ ہے تمکنیت کریم وہ بھی نگران پنجاب کا بینہ میں میرا ٹویٹر کاؤنٹ پر ویڈیو لگیے دیکھ کے بندہ کہتا ہے یعنی کیا لوگ ہیں مطلب اندازہ کریں یہ وہ وہاں ریاض کو نگران وزیر لگا رہے ہیں حامد امیر کے بھائی کو ان کا سب سے بڑا چمپو چمات جس نے اٹھانے میں پی ایچ ڈی کی ہے میرا مطلب اپنے ادارے کا کارس اٹھانے میں اس کا بھائی ہے اب پتہ نہیں ایک کروڑ لوگوں کو کن کن کوئی عوضوں پر لگا سب کو ایسے سے لوگوں جنہیں امور ریاست کا پتہ نہیں لیکن پھر راجہ ریاض کو دیکھیں قادر پٹیل کو دیکھیں عاصف زرداری کو دیکھیں وہ شہباز شریف نفسیاتی مریض کو دیکھیں اورانا سناؤلہ کی حالت دیکھیں ایسے بدبودار کردار منشیوں کے منشی محسن نکوی ساری کی ساری ٹیم پنجاب میں مسلط ایک ایک کا فیصلہ وہ امیر ونیس کے وہ جو پنجاب میں نگران وزیر اللہ یہ وہی شخص جو شباز شریف نفسی ہے آٹھ کھڑے ایسے باندھ کے بڑھ اب لوگ کے چاہ پوچھتے ہیں خان صاحب کال کیوں نہیں دے رہے جی کال دیں ہم نکلیں باہر یہ تو چاہتے ہیں امران خان ایک دفعہ کال دے پھر آرٹیکل سکس لیں خواہ چوہ دریقہ امران خان کی باریت آئے تھے امران خان کے لیے ہمت نہیں پڑی اب عوام شہد صحیح لنکہ سے ادھار لینے کچھ حرصے کے لیے کیونکہ لیڈر کی آپ کو ضرورت نہیں ہیں انکاموں میں کوئی ایسی دنیا کی بڑی تحریک لیڈروں کے بغیر بھی چلی ہیں صرف آپ نے درست جگہ کی طرف رکھ کرنا ہے یہ اسلام آباد کراچی لاہور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں فیصلے ہو رہے ہیں وہاں جائیں ان سے بات کریں فواد چوہدری کبھی پرویز الائی نے جو گالی دی وہ جو ویڈیو میں سن رہا تھا بعد میں اس نے معافی مانگ لیا ہے ٹویٹ کی ہے پوری معذر کی ہے لیکن یہ ماضی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کا جو والد تھا چوہدری شجاعت کا اور پرویز الائی کا سسر اور ظہور رائی اس پہ بھینس چوری کا ایک مقدمہ تھا کیونکہ گجرات کے رسہ گیر مشہور تھے جس طرح زرداری تھگ مشہور ہے آل شریف دلالہ ہاراں والے مشہور ہیں تو اس طرح یہ پنجاب سے بلوچستان مچ جیل میں سے ٹرانسفر کر رہے تھے تو وہاں اس وقت اسے بھٹو نے کہا بھٹو نے اس کو نوابزادہ اکبر بھکتی کو کہ اس کو پھڑکا دو اس نے کہا مہمانوں سے ہم ایسے نہیں کرتے ہماری سرزمین پہ جب مشہور پر بھکتی نہیں ہے ہم نے کہا سارے چوہدری سو اقتدار میں تھے کوئی ایک لفظ نہیں بولا بھکتی کے لیے اور پھر مشہور کی جب باری آئی اسی طرح ہاتھ ماند کے سائد بھی ہو زیاء الحق نے زہور علائی کو بھٹو کی پھانسی کی دستخط والا پین دیا اور پھر زہور علائی کو مرزا کی وہ جو تنظیم تھی اس نے مارا اس کے باوجود یہ جاک اس کی گود میں بیٹھ کے بلاول زرداری انیس سو ٹھانوے میں بلکہ ابھی دہنواز شیف نے ان کے والد کو اتکڑیاں لگوا کر بزرگی میں یہ سپیکر تھا سوپے اس نے استیفہ نہیں دیا اس طرح اب نواز شیف کی جوجہ جب ان سے چپ چپ کر مافیاں مانگتے ہیں جوڑ جاؤ ہمارے ساتھ یہ پھر نواز شیف کے ساتھ نہیں جوڑے یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے یہ تو عمران خان کو دعائیں نے دوزار ٹھارہ میں ان کو جسیٹے لے کے دے دی ورنہ ان لوگوں کی سیاست بلکل ختم تھی ان لوگوں کو جو فواد کے بارے میں زبان استعمال کی ٹھیک ہے مافی مانگی انہوں نے ختم ہو گیا معاملہ وہ جان نہیں ہوں گا میں تو ایک صرف ماضین کا سامنے رکھوں مونس الائی امید ہے انشاءاللہ مختلف نکلے گا کیونکہ باپ دادا کی وجہ سے آپ لوگوں کو جج تو نہیں کر سکتے اللہ کرے گا مختلف نکلے ویسے اب تک تو آپ کو پتا ہے جتنے بھی لوگ اس طرح کے آئے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے خفیہ جنگیں بھی عمران خان کے خلاف ہوئیں پاکستان کے خلاف ہوئیں بہت سارے آپ کو محاص کھلے لیکن اللہ نے پاکستان کو ہر طرح بجائے لیکن اب حافظ حاجی جیسے لوگ تباہ برباد کرنے لگے خود ان کے بچوں کی شادیوں پر سونے کے سکھیں اچھالے جا رہے ہیں لیکن دیکھیں امید کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے حالت جنگ میں خاص طور پر میوسی کا سوچنا بھی گناہ ہے اور یہ کبھی کبھی جب آپ وقتی طور پر پیچھے ہٹھتے لمبی چلانگرے سے ادھار نہ سمجھا کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا اپنا خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک اجازے اللہ حافظ